بیسے صاحب راستہ نکالنا ہے سر کوشش کریں دیکھیں راستہ ایک ہی شخص نے نکالنا ہے وہ عمران خان ہے اور پی ٹی آئی جو آٹھ فروری والا الیکشن ہے اس نے اس چیز کو فردر انڈوس کیا دیکھیں ہم ساروں نے الیکشن لڑا ٹھیک ہے ہم نام کے کھڑے تھے ووٹ عوام نے عمران خان کو دیا اور لوگوں نے سمبل دھونڈ دھونڈ کے دیا آپ کے سامنے آپ نے سارا قبر کیا اور جو بھی جس طرح کی اب میں دیکھتا ہوں خان صاحب کی کلیرٹی ہے وہ ایک ڈیفرنٹ لیول کی ہے دیکھیں پہلی دفعہ گورنمنٹ ہونا ایک اور بات تھی اور انہوں نے اپنی مستیک ریالائز کی خان صاحب کے ایک یہ ہے اپنی غلطی مانتے ہیں جو جو چیزیں یہ گورنمنٹ نہیں لینے مانی آپ کے سامنے مانی پلکل مانی ابھی ریسنٹی مانی ہے مطلب انہیں اپنا احساس ہے مطلب انہیں اپنا احساس ہے مطلب انہیں اپنے جہاں ڈیسیجن میکنگ پہ امپلیمنٹیشن جس طرح سے نہیں ہوتی تھی ان چیزوں پہ انہیں پرابلم تھا پھر جس طرح سے ویک گورنمنٹ لی نہیں لینی چاہیے تھی انہیں تھا کہ ہمیں اس سے بہتر تھا کہ اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں کیونکہ دیکھیں عمران خان آگے چلیں جو ڈیفرنٹ لوگوں کو لیا دوسری طرف سے وہ ان کے نہیں تھے ڈیفرنٹ جو آزار لوگ آئے پھر چلے گئے دیکھیں اب نیم نہیں کیونکہ پھر اسیمبلیوں میں بیٹھے ہیں دوسری طرف بیٹھے ہیں اس طرح نہیں مگر ہے کہ دیکھیں اب ریالائز ہو گیا ہے خان صاحب نہیں اچھی بات نہیں کر رہا آج آپ کو اپنی پارٹی میں پوری طرح یقین ہے میں ذرا آن ریکارڈ چاہوں گا آپ جواب دیں آپ کو اپنی پارٹی میں پورا یقین ہے کہ اب جو بیٹھے ہیں وہ اس سائٹ کے نہیں بیٹھے دیکھیں اتراز دیسیجن میکنگ میں فلو ہو سکتا ہے کہ کئی آتے ہیں دیسیجن میکنگ جساں سے ابھی فلسطین والا ہوا مجھے اس پر شدید اتراز ٹھیک ہے جو انہوں نے کیا بنتا نہیں تھا بائیکارٹ والا امران خان صاحب تک اگر ایکسس ہوتی تو کبھی ایسا فیصلہ نہ ہوتا یہ انہوں نے کیونکہ آپ کی جماعت پر سب سے زیادہ اترازات کیے جاتے ہیں جو کہ میری نظر میں غلط نہیں آپ کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ جناب اسرائیلی لوبی کے لئے کھیلتے ہیں تو فلسطین کے حوالے سے جب آپ کا انویٹیشن آیا تھا تو آپ کو ان کو کہنا چاہیے سب سے پہلے کرسی ساتھ دی رکھو ہم بیٹھیں گے سب سے پہلے مگر میں کہہ رہا ہوں آپ اس وقت امران خان کو ریڈ کریں دیکھیں امران خان اپنے پولیٹکس کی لاس لیک پہ ہیں ٹھیک ہے سیونٹی ٹو ہیں وہ سیٹ ملتی ہے نہیں ملتی وہ ان کا کنسر نہیں ہے وہ اس پولیٹکس میں اپنا مارک چھوڑنا چاہتے ہیں اور اس چیز میں وہ بہت زیادہ کنوینس ہے اور ان کی اس کے ساتھ بڑی کنوکشن اٹاچ ہے اس چیز کے ساتھ اور آنے والے آپ دنوں میں دیکھیں گے یہ جو باقی سیاستدان ہے نواز شیف صاحب ہو گئے زرداری صاحب ہو گئے انہوں نے بھی بڑی ریزیسٹنس کی آپ اس میں لڑتے رہے سارا کچھ کرتے رہے اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو میرے خیال میں پچیس سال کی کم از کم لڑائی ہے پیچھے لیکن اس کے بعد دی آل سو ریلائز کہ ٹھیک ہے ہماری مخالفت ہے لیکن ہمیں چلنا ہے کٹھے چلنا ہے ان کے لیے کومن گراؤنڈ اچیف کرنا آسان تھا ان کے لیے کیوں آسان تھا سر آپ نے مولانا کے ساتھ کومن گراؤنڈ ڈھونڈ لیا جن کو آپ لوگوں کو خان صاحب کھڑے ہو کہتے ہیں چلو نعرہ مارو ڈیزل کا چلو نعرہ مارو ڈیزل کا اور لوگ مارتے تھے خان صاحب ابھی خاموش ہے خان صاحب نے کیا کہا ہے خان صاحب نے تھمز آپ دے دی ہیں جی یو آئے کو ابھی خان صاحب خاموش ہے دیکھ رہے ہیں یہ تو بھی ٹائم کے ساتھ دیکھیں مولانا صاحب نے بڑا ایک اچھا سٹیپ لے کیا وہ مین آف دے ڈیز ضرور ہیں مین آف دے میچ بنتے ہیں کہ نہیں اس کا پتا چلے گا